اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحق اسلامیک جانل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو یہ ویڈیو ہیدر آباد کی ہے اور ہیدر آباد کے اندر ایک گھر کے اندر ایک فنشن ہو رہا تھا شادی کی تقریب اور اس کی تیاری چل رہی تھی اور نوشے کو یعنی دلہا کو ہلدی لگایا جا رہا تھا کتنے میں اس کے بھائی جان یا اس کے کوئی بھی قریبی رشتہ دار جو ان کو ہلدی لگانے پہنچے تھے اچانک ہارڈ اٹک آ جاتا ہے اور وہیں پر ہلدی پر ہی موکے بل گر جاتے ہیں اور انتقال کر جاتا ہے دوستو یہ ہے انسان کی زندگی نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ میں یہ کھانا کھاؤں تو کھانا پیٹ تک پہنچے یا نہ پہنچے مجھے ایک نوالہ تک اپنے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ نہ معلوم ہمارے زندگی کی آخری سانس کس حالت پر گزرے اس لئے نبی علیہ السلام میں رشاد فرمایا کہ اقل مند آدمی اور خوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرے دوستو موت سے پہلے موت کی تیاری کیا ہے یہی ہے کہ ہم آخرت کے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے جنت کو حاصل کرنے کے لئے اور جہنم سے بچنے کے لئے نیک عامال کرتے رہیں یہ نیک عامال ہم کرتے رہیں گے تو جنت اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں عطا کریں گے اسی لئے زندگی کی آخری ساز کے اندر انسان کو کلمہ نصیب ہونا زندگی کے آخری لمحہ انسان اللہ کو راضی کر کر جانا یہ انسان کے لئے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر کسے پتا تھا کہ ان کا انتقال ہو جائے گا کسے معلوم تھا کہ یہ حسی اور یہ خوشی جو ہے ناغم میں تبیل ہو جائے گی کسے معلوم تھا کہ یہ بھرے محفل میں جو ہے گھر کے اندر ایک تقریب چل رہی ہے سب لوگ خوش ہیں کیا چھوٹے اور کیا بڑے کیا نوشے اور کیا ماں اور کیا باپ سب خوشی کے مارے جو ہے ناشادی کے تقریب میں مصروف ہیں کیا خبر تھی کہ ان کا انتقال ہو جائے گا لیکن دوستو اور مزرگو ایک ہی جھٹکے کے اندر جو ہے دنیا سے الویدہ کہتے پھر چلے گئے اور پھر وہ ساری خوشی غم میں تبدیل ہو گئی ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ کے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے اس کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما اس لئے میرے بھائیو دوستو اور مزرگو آپ لوگوں سے بھی بزارش ہے کہ اللہ کو رازی کرے اللہ کو منائے گناہوں سے بچے مسجدوں کو آباد کرے نیک عمل کرے کبھی بھی گندہ اور برا عمل نہ کرے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے